خاندان تھا اللہ وقت پر خاندان ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام وحمد اللہ میرا پہلا پسنگ آپ سے یہ ہے کہ ہر کوئی دنیا میں کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ایم اے انگلیش کرتا ہے ایم اے اوٹو کرتا ہے آپ نے اسلام کی تعلیم حاصل کی اور یہ قوم کی بیٹی کے لیے اسلام کی بیٹی کے لیے پہلا ایک بہت ہی عظیم لمحہ ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب ابھی بچوں کو شعور نہیں ہوتا یہ گھر کا انگوارمنٹ ہوتا ہے ماں باپ کا شوق ہوتا ہے اگر ماں باپ کا شوق یہ ہو تو اولاد کا بھی یہی شوق بن جاتا ہے جب تک تو میں نے شعور نہیں سنبھالا تھا سارا کریڈٹ میرے والدہ ایم کو جاتا ہے اور اب اس مقام تک بھی میرے پیچھے سپورٹ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی ہے لیکن جیسے جیسے آپ قرآن کو ترجمہ سے پڑھتے جاتے ہیں گوی عرب سے باتیں کرتے ہیں آپ کو وہ سب انام بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہر کسی کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جب قرآن کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں چونکہ ابتدا ہی ترجمہ قرآن سے کی اور تفسیر کو سبجیکٹ بنایا پھر پی ایچ ڈی ان ارابک تو یہی وجہ ہے کہ اسی میں اسی کو میں نے اپنا پروفیشن پیشن سب کچھ بنا لیا تو آپ یہ بتائیں آپ ڈاکٹر بھی تو بن سکتی تھی تو اب بھی تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں ابھی آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں آپ کے نام ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے لیکن ڈاکٹر کا آپ نے پیشہ اکتیاد ہی کیا تھا جس طرح وائٹ کوٹ پینکے وہ کام کیا جاتا ہے ایسے سرچن بہت اہم ہے دیکھیں آپ بھی سن رہی ہیں وہ وائٹ کوٹ ہے وہ بھی اگر خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو تو وہ بھی نور کا کوٹ بن سکتا ہے لیکن ایکچولی جس سے میری ذات کو فائدہ ملتا ہے مجھے روحان عیجت ملتی ہے مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے اور جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ سب یا تو آ کر یہاں اللہ کا کلام سن کر اپنے دل کا غبار نکال رہی ہوتی ہیں اور یا پھر یہ کہ یہاں سے خوشی کی آیات سن کر پیغام لے کے جاتی ہیں تو یہ آپ کی دین کی طرف توجہ اور آپ کا فیڈ بیئر یہ مجھے اور مضبوط کرتا ہے اور مجھے اس طرف بڑھاتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی بہنوں کے صدموں کو پریشانیوں کو مسائل کو کم کر سکوں وہ اگر وائٹ کوٹ ہے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ یہ کوٹ آف نور ہے اچھا یہ بتائیں آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس طرح بس بہت پریشل کے نام سے تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا اور لوگوں کو ایک راہ درست زیر ہیں اس کی کیا وجہ ہے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو دینا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میڈیا جو ہے اس وقت یہ ہتھیار ہے بہت بڑا ہتھیار ہے میں تو کہتی ہوں کہ یہ غریب کا دست بازو ہے آپ بھی دیکھیں موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں علم کا دروازہ بھی ہے اور جہالت کا دروازہ بھی ہے اس وقت یہ بہت ضروری ہے یہ کلز ہے سکالرز پر قرآن ٹیچرز پر کہ وہ ان ٹولز کو اپنائیں کہ میکسیم لوگوں تک اپنا پیغام رب کا پیغام دین کی دعوت اسلام کا پیغام پہنچا سکیں اگر دیکھیں کہ یہاں میکسیم کتنی بہنیں آ جائیں گے ایک کلاس میں ایک انسٹیٹیوٹ میں آئی کتنی سکتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح وائرل نام بھی ہو تو بھی آپ کے کیز میں ویوز جا رہے ہوتے ہیں وگرنا تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جب مدد شامل کرتے ہیں اور مقبولیت دیتے ہیں دنیا کے کونے کونے تک پیغام جاتے ہیں تو یہ اپشنل نہیں ہے بلکہ اس وقت بہت ضروری ہے اور ہمارے پیچھے رہنے کی بھی وجہ یہی ہے اور جب سارے ہی سکالرز اس ضرورت کو سمجھیں گے اور ویوز کریں گے تو یقیناً جو خلا ہے جو کمی ہے اسے دور کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا پیغام اس طریقے سے ہم دور دور تک پہنچا سکتے ہیں جو بہنیں آ نہیں سکتی جو ریگولر اٹینڈ نہیں کر سکتی اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ نیگٹیویٹی غلاست کو کبھی بھی غلاست سے نہیں دھویا جا سکتا منفی چیزوں کو قرآن کریم میں بھی ہے ادفع باللتی یہ احسن تو نیگٹیویٹی فہاشی اریانی فتمے لڑائی جھگڑے یہ سب ہم پوزیٹیو سٹف دیں گے پوزیٹیو کانٹینٹ یوٹیوب پر فیس بک پر دیں گے تو ہی لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح آئے گا ابتدا میں اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ککنگ کا چینل ہو یا انٹرٹینمنٹ کے چینل ہو کیسے بھیوز آ رہے ہوتے ہیں کیسے چینل گروت کرتے ہیں لیکن اگر دین کی باتیں ہوں قرآن کا ترجمہ ہو تو اگرچہ کم سے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک امتحان ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو عروج ملتا ہے وہ دنیا پلس آخرہ that's why میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اچھا آپ یہ بتائیں اسلام کی آپ بہت زیادہ خدمت کر رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی اور ایک سیکشن کے ذریعے بھی یہ جب آپ نے خیال سوچا اس وقت آپ کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ خیال سوچا کہ میں بھی اسلام کی خدمت کروں میں ڈاکٹر کی طرف نہیں جاؤں جینئر کی طرف نہیں جاؤں اسلام کی خدمت کروں اچھا میں ان کا بھی تعریف کرا دوں آپ کو بھی آپ بعد میں سرچ بھی کیجئے گا یہ بیسیکلی آپ سرچ کریں گے strong uzma strong uzma چینل ہے یہ ایک ایسی خاتون ہے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے وہ سرچ کیا لنک بھی انہوں نے شیئر کیا میں نے دیکھا تو بہت ہی مظلوم کہیں بہت حادثات کا شکار کہیں یعنی کوئی ایسا حادثہ جو شاید کسی کی زندگی میں ایک ہو تو امبار تھا ان کی زندگی میں مطلب خاند کی جدائی غربت اور ظلم اور اسی طرح بہت کچھ انہوں نے سہا لیکن وہ کھڑی رہے اور انہوں نے علم کے ذریعے اور خدمت خلق کے ذریعے اس وقت ایک مقام بنایا ہوئے تو دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پریشانیاں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سکون کی طرف بھاگوں تو دو ہی راستے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ جو دعویٰ کی فیلڈ ہے کہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں خدمت خلق بھی ہوتی ہے اور دین کا فریضہ بھی انجام دیا جا رہا ہے یعنی دونوں ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے اس کی سلیکشن کی اور ان کے خوشیوں کی الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے یہ انجام دوان عبداللہ کے ساتھ اس کا طاقت شو اتنا دیکھیں ہماری صاحب نصبہ ہوئی احمد افیشل جو کے یوگر چینل کی خونڈر بھی ہیں دوکر نصبہ ہرے سب مجھوڑ تھی جن سے ہم نے ایک ورشن کو سلامات کیے اور خواب کو ہم نے ان کے جوابات ہو چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ اتن ایکس ویڈی بہت شکریہ